کھائیں دسلنے والے کھانے والے لو کھائیں تو آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں اس پہ آپ کیا دیکھیں میں تو ایسے آپ نے دیکھوا میرا وزن کم ہوا ہے میں نے روٹی کم کی ایک وہ لائٹوین میں دیکھیں میں پھر سے کہوں گا کہ میں نہیں کوئی ایسی بات کرتی تو باقی آپ کی بات کا اس لیے کہ اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے کچھ سیاسی بات نہیں ہے حکومت سندھ ہر سال پندرہ اکٹوبر یا اس کے بعد گندم ریلیز کرتی ہے یہ کچھ پہلی بار نہیں ہے اس لیے کہ گندم یہ ہم پہلی بار حکومت میں بھی نہیں آئے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس ملک کے لوگوں کی مہربانی سے ہم انیس سو ستر سے جب سے پاکستان پیپلز پارٹی بنی ہے سکسٹی سیون کے بعد سے کئی بار حکومت میں آ چکی اور ہمیں پتہ ہے کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں ہمارے پاس پرابر ایڈوائزرز موجود ہیں پچھلے سال بھی انہوں نے یہی کہا تھا مجھے پچھلے سال تو بہت ہی حیرانکن بات کی تھی مارچ میں گندم کے فصل کی کٹائی ہوتی ہے مارچ اپریل تک ہم کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے پچھلے سال اپریل یا مہی میں جا کے مجھے یاد نہیں انہوں نے گندم ریلیز کرنی شروع کر دی تھی ایک شورٹیج کریئیٹ کی اس سال بھی پہلے کہا کہ ہمارا ریکارڈ جو ہے گندم کی پیداوار ہوئی ہے اور ہمیں صرف ریزرز کے لیے تھوڑی سی شورٹیج پڑے گی ریزرز کی شورٹیج تو بھئی انڈ میں جا کے پڑھتی نا سال کے انڈ میں اور ہمارے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا ہم نے پچھلی بار اس پریشر میں آئے کہ ہم ایک ایسا محول ایسی کریئیٹ کریں کہ جی اتنی سخت شورٹیج ہو جائے گندم کی ڈیسیمبر جنوری یا فیبری میں آپ کی گندم کی اور ابھی بھی مجھے ڈیرے جس طریقے کی ان کی پولیسی ہے کہ جو آٹی کی قیمت ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آئے گی ہم کوشش یہ ہی کریں گے کہ صوبہ سندھ کے حوالے طب آپ اس سے اندازہ لگا لیں ہم نے پانچ ہزار روپے فی بوری پرکیور کی گندم حکومت سندھ نے اور آبادگاروں کو فائدہ دیا یہ چھ ہزار چھ سو ہے یا کیا ہے مجھے نہیں پتا ایک زیکلی روپے فی بوری پر امپورٹ کر رہے ہیں یعنی بھار کے ملکوں کے آبادگاروں کو آپ نے فائدہ دینا ہے ادھر کے ملکوں میں دینا ہے جہاں تک گندم کی ریلیس کا تعلق ہے ہم جو ہماری پولیسی ہے جو پہلی بار نہیں ہم پہلی بار حکومت میں جیسے ہی آئے گی ہر طفے ایک نیا ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اور ہر طفے نیا ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں ہم اسی پہ چلیں گے اور اگر آٹے کی قیمت کی بات تو یہ ہواہی وہ در پہتے ہیں یارہ سو روپے یہاں چودہ سو روپے آج میں نے پتہ کیا تھا میں نے فوڈ منسٹر سے بھی کہا تھا اور لاہور میں آٹا کراچی سے مہنگا ہے یہ جو ہے انفرمیشن میری ہے لیکن یہ ساری جو چلیں سندھ میں تو ہے نا ہم نے بڑی گروڑ کر دی انکہ کارڈنگ تو تم پورے ملک میں جو طوفان برپا ہے مہنگائی کا اگر سندھ حکومت اتنی پاورفل کہ اتنی فڈل گورنمنٹ تین اور صوبائی حکومتوں کو سب کو ملا کے زیر کرتے ہیں میں چھوڑو جگہ